اس پلائسٹک کے 20 انچے گملے میں لگا ہوا آپ ہمارا جو یہ گلاب کا پودھا دیکھ رہے ہیں ہمارے اس گلاب کے پودھے پر ایک ساتھ کم سے کم دس پھول کھلے ہوئے ہیں پھولوں کا کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلر بہت زیادہ بہترین ہے اس کے علاوہ ہمارے اس گلاب کے پودھے پر جو یہ پھول آئے ہیں پھولوں کا سائج بھی کافی بڑا ہے کافی بڑے بڑے پھول ہمارے اس گلاب کے پودھے پر کھلے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی کافی سمیسے ہمارے اس گلاب کے پودے پر پھول آتے رہتے ہیں اور ہمارا پودہ پھولوں سے بھرا رہتا ہے لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گلاب کے پودے پر پھول آنے کی بات تو دور ہے ہمارے گلاب کے پودے کی گروہ ہی نہیں چل پاتی ہے کافی سارے فرٹی لائر استعمال کیے کافی ساری ویڈیو میں دیکھا ساری جانکاری لینے کے بعد بھی ہمارے گلاب کے پودے پر پھول نہیں آتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کی یہی دکت ہے کہ آپ کے پودے پر کافی سارے فرٹی لائر استعمال کرنے کے بعد پھول نہیں آتے ہیں تو اس کے لیے بس آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آپ کے گلاب کے پودے کے لیے ایک بہترین اورگینک فرٹی لائر اس کے علاوہ اور جروری کیرینٹس بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے گلاب کے پودے کو فٹ پھارٹ ڈک سکتے ہیں اور آپ کے گلاب کے پودے پر کافی سارے پھول آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جڑ لیں کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں پودے سے سمبندی جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انیشٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں آپ کے میسیج کا جواب ترنت ملے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم نے ہمارے اس گلاب کے پودے پر اس طریقے سے زیادہ پھول کیسے لیے آپ کے گلاب کے پودے پر ایک سارے پھول لگ سکیں اس کے لیے آپ سمیں سمیں پر اپنے گلاب کے پودے کی مٹی میں بہترین فرٹی لائر تو استعمال کریں گے ہی لیکن اس کے علاوہ گلاب کے پودے کے لیے اور بھی دوسرے جروری کیرین ٹپس ہوتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ اپنے گلاب کے پودے کو بسی بنا سکتے ہیں گھنا بنا سکتے ہیں اور آنے والے سمیں میں آپ کے گلاب کے پودے پر زیادہ پھول آ سکتے ہیں گھنا بنانے کے لیے بسی بنانے کے لیے زیادہ فلوبرنگ کے لیے سال میں دو بار گلاب کے پودے کی ہارڈ پروننگ کرنا چاہیے ہارڈ پروننگ کا جو صحیح سمیں ہوتا ہے وہ اکٹوبر کے بعد اور اس کے علاوہ لائٹ فروری اس دوران آپ کبھی بھی اپنے گلاب کے پودے کی ہارڈ پروننگ کر سکتے ہیں بیسے تو اکٹوبر کے اسٹارڈ میں اور فروری کے اسٹارڈ میں دو بار اپنے گلاب کے پودے کی ہارڈ پروننگ کر دیں اس طریقے سے آپ اپنے گلاب کے پودے پر ایک ساتھ کافی سارے پھول پرابت کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ اپنے گلاب کے پودے کی ہارڈ پروننگ کریں تو یہاں پر گلاب کے پودے کی ایج کا بھی دھیان رکھیں اگر آپ کا گلاب کا پودہ تین سال سے زیادہ ایش کا ہے تب ہی آپ اپنے گلاب کے پودے کی ہارڈ پروننگ کریں اگر آپ کا گلاب کا پودہ تین سال سے کم عمر کا ہے تب آپ اپنے گلاب کے پودے کی سوٹ پروننگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کے گلاب کے پودے پر سائٹ برانچے نکلیں گی کافی سارے برانچے نکلیں گی اور آنے والے سمیہ میں آپ کے گلاب کے پودے پر زیادہ پھول آنے کے چانچ رہتے ہیں اس کے علاوہ گلاب کے پودے کو اکٹوبر سے لے کر کے لاشٹ مارچ تک اس دوران ڈاریٹلی دھوپ میں رکھیں اس کے بعد آپ اس کو ڈاریٹلی دھوپ میں نہ رکھیں بلکہ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر صبح کی دھوپ آتی ہو یا پھر سام کی دھوپ آتی ہو اس کے علاوہ جب رینی سیزن شٹارٹ ہو جاتا ہے برسات کا مصاب شٹارٹ ہو جاتا ہے تو برسات کے مصاب میں گلاب کے پودے پر پھول آنے کی بات تو دور ہے گلاب کے پودے کو بچانا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بارس کا جو پانی ہوتا ہے با آپ کے گلاب کے پودے کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے بارس کے سیزن میں ہیومیڈیٹی کا لیویل کا پھر زیادہ بڑھ جاتا ہے جب زیادہ ہیومیڈیٹی کا لیویل بڑھ جاتا ہے تو پودے کی پتیوں پر ہم توان ترہ کی بیماری آٹیک کرتی ہیں خاص طور سے فنگس کی جس میں پودے کی پتیوں پر فنگس جمع ہو جاتا ہے پودے کی پتیاں کالی پیری بڑھ جاتی ہیں اس طریقے سے وہ فنگس آپ کے پودے کی روٹس میں بھی پہنچ سکتا ہے اس نے پودے کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر بارس کا پانی آپ کے پودے تک نہ پہنچے اس کے علاوہ اس کی بندے بھی اس دوران آپ کے گلاب کے پودے پر نہ پہنچنے پہیں اگر اس دوران اس کی بندے یا پھر بارس کا پانی پہنچتا ہے تو آپ کے پودے کی پتیوں پر تمام طرح کی بیماریاں اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کے لئے آپ کو سمیں سمیں پر فنگی سائٹ اور انسیکٹی سائٹ کا بھی استعمال کرنا چاہیے ڈیلی پانی اگر آپ گلاب کے پودے کو دیتے ہیں تب آپ کا گلاب کا پودا بہت اچھے طریقے سے گروز کرتا ہے لیکن ڈیلی پانی اگر دے رہیں تو یہاں پر ایک بات کا یہ دہا رکھیں آپ کے پودے کی مٹی ایسی ہونا چاہیے جب آپ پانی دیں تو جو ایکشرا پانی ہیں وہ ترند ڈرنیج ہول کے دوارا باہر آ جائے پانی اگر رکا رہے گا لوک رہے گا تو اس سے آپ کا گلاب کا پودا گروز کرنے کے بجائے پودے کی جڑیں گل سڑ سکتی ہیں اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں گلاب کے پودے کی مٹی سوپٹ ہونا چاہیے جس میں پانی بلکل بھی نہ رکھیں تو گلاب کے پودے کو جب بھی لگائیں تو تھوڑا ریت جلوب ملالیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پودے کی مٹی کا ڈرنیج سسٹم بڑھیا رہے گا اور ایکشٹر جو پانی ہیں وہ آسانی سے باہر نکلتا رہے گا بارس کی سیجن کے علاوہ اگر آپ پورے سال اپنے گلاب کے پودے کی پتیوں پر پانی کا چھڑکاپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے گلاب کے پودے کی گروت کافی اچھی طریقے سے چلتی ہے پانی کے چھڑکاپ کرنے سے کافی سارے جو بیماری ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے پودے پر نہیں لگتی ہیں کافی سارے بیماریاں تو آپ اپنے گلاب کے پودے پر پانی چھڑک کر کے ہی دور کر سکتے ہیں خاص طور سے مائٹس یا اور بھی دوسرے انسیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کے پودے کی گروت کو روکتے ہیں اس کو آسانی سے آپ پانی کے چھڑکاپ کرنے سے دور کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے گلاب کے اس پودے پر جو آپ یہ ٹہنی دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے جو یہ ٹہنی گئی تو یہاں پر جا کر کے ایک پھول کھلا اور پھول کو جب کھلنے کے بعد سک گیا تو ہم نے اس کو یہاں سے کٹ کر دیا تو اس طریقے سے جیسے جیسے پھول آتے رہے ویسے ویسے ہم ان کو کٹ کرتے رہے دو پتیوں سے نیچے جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے کٹ کیا تو یہاں سے اور سائیڈ برانچے نکلی ہیں اور ان پر پھول آئے اور جیسے ہی ان پر پھول آئے ان کو ہم نے پھر سے کٹ کیا تو اس طریقے سے کافی ساری سائٹ برانچے نکلنے کے بعد دھیر دھیر پودھا اوپر جا کر کے گھنا ہو گیا اس طریقے سے ہمارے اس گلاب کے پودھے پر ایک ساتھ کافی سارے پھول آ گئے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پھول کھل جاتا ہے اور اس پھول کو سمیں پر ٹوڑتے نہیں کاٹتے نہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اوپر جا کر کے پھول کی نیچے گاٹھ بن جاتی ہے جس میں بیج پیدا ہو جاتے ہیں جب بیج بننے لگتے ہیں تب آپ کے گلاب کے پودھے کی گروتھ رک جاتی ہے سارا دھیان آپ کے گلاب کے پودھے کا اس کو بیج کو بنانے میں لگ جاتا ہے اس سے آپ کے گلاب کے پودھے پر پھول آنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گلاب کے پودھے پر اچھی طریقے سے فلورنگ چلتی رہے تو خاص طور سے جیسے ہی پھول سوک جائے اس کو جرور کٹ کر دیں اگر آپ اس کو کٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے ہی آپ کے گلاب کے پودھے پر اچھی خاصی فلورنگ چلتی رہے گی اب چلیئے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم نے ہمارے اس گلاب کے پودے میں کون سی خات کا استعمال کیا تھا جس سے کہ ہمارے اس گلاب کے پودے پر ایک ساتھ اتنے سارے پھول کھلے ہوئے ہیں اور پھولوں کا سائج بھی کافی بڑھا ہے پچھلے سال ہمارے اس گلاب کے پودے پر جو پھول آئے تھے وہ چھوٹے چھوٹے آئے تھے لیکن اس بار جو ہم نے فرٹی لائجر استعمال کیا تھا اس کے استعمال کرنے سے پھولوں کا سائج بھی بڑھ گیا گلاب کے اس پودے کی مٹی میں فرٹی لائجر استعمال کرنے سے پہلے گلاب کے اس پودے کی مٹی کی لگ بار دو انچ گہری ہم ہلکی ہلکی گڑائی کر رہے ہیں پودے کی مٹی کو ڈھیلا کر رہے ہیں اس کے بعد میں اس پودے کی مٹی میں فرٹی لائجر ایٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک بات کا یہ دہا رکھیں آپ کے گلاب کے پودے کی مٹی میں انڈوانٹڈ پودے گھاس بغیرہ سوکی پتیاں بیمار پتیاں یا انفیکٹڈ پتیاں جو بھی ہوتی ہیں ساری پتیوں کو نکال دیں اور نکالنے کے بعد اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد پودے کی مٹی کی گڑائی کریں اس طریقے سے اگر آپ گڑائی کرنے کے بعد خات کو استعمال کریں گے تب آپ کا خات کا ریجلٹ اچھا ملے گا لیکن اگر آپ جو انفیکٹڈ پتیاں ان کو نہیں نکالیں گے تو آپ کے پودے میں بیماری لگ سکتی ہے یہاں پر جو آپ یہ فٹی لائرہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے یہ چائے کی پتی اس کے علاوہ نیچے والے ایریے میں جو آپ خات دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے بارن میل سینکی خات اور اس کے علاوہ مسٹرٹ کیک اور برمی کمپوش چارہ چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد تیار کیا ہوا ہے اور ایک چمچ ہم نے چائے کی پتی کو ملائے ہوا ہے چائے کی پتی کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پودے کی مٹی ایسے ڈک ہو جائے گلاب کا پودا موگرہ کا پودا یا پھر گڑھل کا پودا جو ہوتا ہے ان پودوں کو ایسے ڈک مٹی چاہیے ہوتی ہے اگر ان پودوں کو ایسے ڈک مٹی مل جاتی ہے تب ان پودے کی گروت بھی صحیح چلتی ہے اور اس کے علاوہ زیادہ پھول آنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں ہم نے اچھی طریقے سے اس خاد کو ہاتھ سے مٹی کے اندر اب چلیئے پانی ایٹ کر دیتے ہیں خاد کو دینے کے بعد اچھی طریقے سے پانی دیں گے اور پانی دینے کے بعد جیسے کی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں پودے کی اچھی گروت کے لیے اور اچھی پلوبرین کے لیے گلاب کے پودے کو پورا دن کی دھوپ ملنا چاہیے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتائے گئے گلاب کے پودے کے لیے سارے جروری کیئرنٹس اور یہ اورگنیک خاد آپ کو کیسے لگا اس کے بارے میں ہمیں جرور بتائیں